بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے اور ان کی امد بھی اپنے پیغامات اللہ تعالیٰ تک اپنے پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پہنچایا کرتے تھے ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی دور پر جا رہے تھے تو انہیں رستے میں ایک شخص ملا جس نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ آپ میرا پیغام اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی تو اُس شخص نے کہا کہ اللہ کیوں کہہ دینا کہ مجھے نعمتیں عطا کرنا بس کر دے کیونکہ میرا من بھر چکا ہے اور میرا پیٹ بھی بھر چکا ہے میرے پاس اس حد تک نعمتیں موجود ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے وہ آگے گئے تو ایک اور شخص ملا جو بلکل برہنہ حالت میں تھا اور اس نے اپنا جسم مٹی سے ڈھامپا ہوا تھا اس نے کہا اے موسیٰ میرا پیغام اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہنا اتنا تو عطا کر دے کہ میں اپنے جسم کو ڈھامپنے کے لیے کپڑے لے سکوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی دور پر جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ کے بندے بھی کتنے عجیب ہیں ایک شخص ملا تھا اس نے کہا کہ مجھے اتنا اللہ نے عطا کیا ہے کہ وہ نیمتیں دینا بند کر دیں کیونکہ میرا من جو ہے وہ بھر چکا ہے اور پیٹ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ اسے کہہ دینا کہ وہ میرے شکر ادا کرنا بس کر دیں میں اسے نیمتیں دینا بند کر دوں گا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دوسرا شخص ملا تھا جو بالکل برہنا حالت میں تھا اور اس نے اپنے مٹی سے اپنے جسم کو ڈھامپا ہوا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ سے کہہ دینا کہ وہ مجھے اتنا تو دے کہ میں ایک لباس خرید سکوں اللہ تعالیٰ نے کہا اس شخص سے کہنا کہ وہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو سب سے پہلے ان سے وہ شخص ملا جو کہہ رہا تھا کہ مجھے نیمتیں دینا بند کر دیں تو انہوں نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا ہے حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ مجھے نیمتوں کا شکر ادا کرنا بس کر دیں بند کر دیں تو میں اپنی نیمتیں بھی آپ پر بند کر دوں گا اس شخص نے جواب دیا کیسے ہو سکتا ہے جو مجھے اتنی زیادہ نیمتیں ادا کر رہا ہے میں اس کا شکر بھی ادا نہ کروں جب وہ آگے گئے تو دوسرا شخص ملا جو کہہ رہا تھا برہنا حالت میں تھا اس نے کہا موسیٰ اللہ نے کیا جواب دیا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا ہے کہ تم میری نیمتوں کا شکر ادا کرو میں تمہیں دینا شروع کر دوں گا اس شخص نے کہا اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے ایک دن دھامنے کو لباس تک تو موجود نہیں میں کس چیز کا شکر ادا کروں اتنا ہی کہنے کی دیلی تھی کہ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور جو مٹی کا ٹکڑا اس نے لے کے اپنے جسم کو دھامپا ہوا تھا وہ مٹی اس کے جسم سے اس ہوا کے ذریعے اڑ گئی اور وہ بلکل برہنا حالت میں آ گیا اس واقعے سے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ہمیں اللہ کی ہر حالت میں شکر ادا کرنا چاہیے اور اس واقعے کو انہوں نے اپنے آپ سے ریلیٹ کیا کہ ایک دفعہ ان کے پاس جھوٹا نہیں تھا انہوں نے نشکری کی اللہ تعالیٰ سے تو سامنے سے انہیں ایک ایسا شخص ملا کہ جس کی پاؤں بھی نہیں تھے انہوں نے شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے مجھے امید ہے آپ کو یہ سٹوری آئی ہوگی بہت پسند دیسی کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پہ ہی نہیں ہو تو فرن سکلیں میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر و بیل کی آئکن کو تبائی اللہ حافظ